موسیقی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا جوتش واستو اور آپ میں میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد آپ کے ساتھ گرے نقشستوں کے رہ سے بھاگے اور بھاگے کے ساتھ سفلتاؤں کے اپائیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جوتش رسن اور واسطو کے وششگے پنڈیت پونکوشک جی پنڈیت جی بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز جی تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ جانیے کرم اور بھاگے کے رہ سے جوتش واسطو اور آپ کے ذریعے جوتش سے قصہ سے لاب ملنے کی بات اکثر سننے میں آتی ہے مطلب یہ کہ جوتش یہ علاج سے بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے کیسے یہ بھی جانتے ہیں پنڈیت پونکوشک جی سے اور یہ بھی کیا مانسک روگوں کا بھی جوتش شاستری علاج ہے پنڈیت جی درسکو نشطیت روپ سے بیماری چاہے کوئی بھی ہو پرتے کا جوتش شاستری علاج تو ہے ہی کہتے ہیں جب دوا کام نہیں کرتی تو دوا کام کرتی ہے جب دوا اثر نہ کرے تو نشطیت روپ سے جوتشی اپائی تو اثر کرتے ہی کرتے ہیں اور دوا بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کی مانسک ستھیتی ٹھیک نہیں ہے منہ ستھیتی آپ کی ٹھیک نہیں رہتی آپ وطلیت ہوتے جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ پاگلپن کی ستھیتی تک بھی آپ پہنچنے کو آ رہے ہیں اگر آپ کو خانسی جکھام بہت جلدی ہو جاتا ہے یا پھر آپ ایلرجی کے شکار کافی جلدی ہو جاتے ہیں جرا سی ٹھنڈ لگی نہیں کہ آپ جکھام کے شکار ہوئے نہیں اگر یہ ساری سمجھائیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جنم پتری میں چندرما دوسیت ہوں بندیت علاج کرنے چاہیے پیڑیت چندرما تو آتم ہتیا تک کرا دیتے ہیں اگر چندرما آتیا دھک پیڑیت ہوں تو منہ ستھیتی ویکتی کی ٹھیک نہیں رہتی اچھے بری کا دھیان نہیں رکھتا اور یہاں تک کی وہ شوم کو بھی کافی نقصان کر لیتا ہے اگر آپ کے چندرما پیڑیت ہیں تو آپ اپنی پتری کسی یوگی جوچی کو دکھائیں اگر آپ موٹی پہنیں گے یا پھر چندرما کی ستھیتی کے انشار اگر آپ دودھ کا دان کرتے ہیں تو نشطیت روح سے چندرما آپ کو اچیت پھل دینے لگ جائیں گے اور آپ کی پتری میں یہ ساری سمجھیاں گائب ہو جائیں گے اگر آپ کے چندرما پیڑیت ہیں تو آپ گنگا سنان آپ کو کرنا چاہیے چندرما کسی بھی عوستہ میں ہوں یہ بات میں بار بار بتا چکا ہوں کہ گنگا سنان آپ کو عوشے کرنا چاہیے اس کی اترکت اگر آپ بھولے نات کو گنگا جل اور دودھ دونوں ملا کر چڑھاتے ہیں تو بھی چندرما ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی اترکت جو چندرما سے سمبندی جو ویشیش اور اچوک اپائے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو جوچی سے سمپر کرنا چاہیے اور ان کے مردیت سا نسار آپ کو چندرما کی ستھیتی ٹھیک کرنی چاہیے اس سے چندرما سے سمبندیت آپ کی ساری بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گے پندی جی آپ سے جانا چاہتے ہیں کہ ہورو سکوپ کے ذریعے کس طرح سے پڑا چلتا ہے کہ کس کو کیا بیماری ہے نشتی تروپ سے درسکو ہورو سکوپ میں جو بھی آپ کی جنم پتری ہوتی ہے اس میں گھروں کی ستھیتی کے نسار یہ پتا لگ جاتا ہے کہ ویکتی کو کونسی بیماری ہے یا پھر ہو سکتی ہے یا بیماری کتنی ادھک ہو چکی ہے کوئی بھی گھرے جب پیڑیت ہوتا ہے کوئی بھی گھرے جب آپ کا دوسیت ہوتا ہے تو کسین کسی بیماری کو جنم بھی عوض سے دیتا ہے جیسے گھروں اگر پیڑیت ہوں گھروں دوسیت ہوں اسٹم بھاو پہ گھروں کی درستی ہو تو آپ کے پیٹ میں وکار پیدا کر دیں گے آپ کے لور ایبڈومن کو خراب کر دیں گے سوریہ کی ستھیتی کمجور ہونے سے آنکھوں کی ستھیتی خراب ہو جاتی ہے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اگر سنی کمجور ہوں تو آپ کے پاؤں میں سمجھ سے آ جاتی ہے اور آپ کی انرجی پاور کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو گھروں کی ستھیتی کے انسار آپ کو بیماریاں اوشے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ دوائیاں لے رہے ہیں دوائی سے علاج کر رہے ہیں ڈوکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس کے اترکت آپ کو جوچی علاج بھی کرانا چاہیے کیونکہ گھریں اگر آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو دوائیں بھی کام کرنی بند کر دیتی ہیں اکثر ہی دیکھا گیا ہے پنڈی جی کہ لوگوں کو کوئی بیماری ہوتی ہے انہوں نے ڈاکٹری علاج بھی کر آیا اس کے باوجود بھی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں جوچی علاج بھی بے حد مہتپون ہے اور کسی پنڈیت کو کسی جوچی کو دکھانا چاہیے نشتی تروپ سے درستہ کو جوچی علاج تو کارگر ہوتے ہی ہوتے ہیں اگر کوئی بھی گھرے آپ کا انکول نہیں ہے پرتیکول فل آپ کو دے رہا ہے تو آپ بیمار تو ہوں گے ہی ہوں گے اس میں اگر آپ جوچی اپائے کرتے ہیں اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک کی اپائے کرنے سے انیے وقتی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے پتی کا کوئی گھرے پیڑیت ہے اور وہ پتنی کو پیڑیت کر رہا ہے تو اگر پتی اس اپائے کو کرتا ہے اس گھرے کو ٹھیک کرتا ہے تو پتنی کی بیماری ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے یا پتا کے کرنے سے پتر کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے یا ماتا کے کرنے سے بیٹے یا بیٹی کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو گھروں کا تیتنا حدک شمبند ہے ایک دوسرے سے کہ یہاں تک کی وہ پریوار میں ایک دوسرے سے دشتے کو بھی پرباویت کرتے ہیں تو اس لیے جوچی کو اپنی پتری دکھا کر گھروں کا سمادھان یا کوئی گھر ہے کرور ہے کوئی گھر ہے آپ کے انکول نہیں ہے تو اس کا اپائی تو کر ہی لینا چاہیے نشطی طرف سے بیماریاں آپ کو نہیں آئیں گی چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اب پنڈے جی سے جانتے ہیں سکھے سوت نشطی طرف سے درس کو جو سکھے سوتر آپ کو یہاں پہ ہم بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کا دھن ٹھہر سا گیا ہے دھن آپ کا گھر میں رک نہیں پا رہا ہے آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے یا آئے کے سارے ستوتر اگر آپ کے رک گئے ہیں تو نشطی طرف سے اگر آپ شری ینتر کی پوزہ کریں گے شری ینتر کی ویدیوت ستھاپنا کریں گے تو آپ کے آئے کے سارے ستوتر کھل جائیں گے سارے رستے کھل جائیں گے اور گھر میں دھن ٹھہرنا پرارم ہو جائے گا دھن کے ٹھہرنے کے لیے اتی آوشک ہے کہ آپ کے گھر کا جو پوزہ ستھل ہے وہ کیول اور کیول آپ کے اتر پورو کورنر میں ہی ہو اس آنکون یعنی کی نورث اسٹ کورنر اس کے اترکت جب آپ شری ینتر ستھاپنا کی ایک ویدی ہوتی ہے ویدی پوروک شری ینتر کو آپ تیجوری میں بھی ستھاپیت کر سکتے ہیں آپ کو تیجوری میں ستھاپیت کرنا چاہیے اس کے اترکت شری ینتر کو ویدیوت ابھیمنتریت کر کے اگر آپ لال وستر میں لپیٹ کر اور ایک اچھے مورت میں اگر آپ تیجوری میں رکھتے ہیں تو وہ بھی دھن دائک ہوتا ہے سمردھی دائک ہوتا ہے اس کی اترکت آپ کو ایک دو اپائے میں اور بتا دیتا ہوں جو کی آپ کو آپ کے گھر میں دھن تو لائیں گے ہی لائیں گے آپ کی آمدنی اچھی ہوگی سنیوار کو پیپل کے پیڑ میں اگر آپ سرسوں کا دیپک شام کو جلاتے ہیں تو نشطی طرف سے آپ کے گھر میں دھن کی برکت ہونی پرارم ہو جاتی ہے اور دھن آپ کا بڑھنا پرارم ہو جاتا ہے اس کی اترکت جو آپ کی جنم پتری کا جو آئیستان ہے جو آئے بھاو آپ کا ہوتا ہے اس کو تو مضبوط کرنا ہی چاہیے اس کے لئے آپ کسی بھی اچھے جوتشی کے پاس جائیں اپنی جنم پتری دکھائیں اور انکم سے ریلیٹیڈ جو بھی پروبلمز ہیں ان کو آپ جو ہے نمٹا سکتے ہیں گھروں کا اپائے کر کے بھی آپ آئیستان کو بڑھا سکتے ہیں اور دھن بھاو کو مضبوط کر سکتے ہیں لکھو پرنجی سکھ جو ہے سب کی زندگیں بہت مہتپور ہیں اور اسی لئے ہم نے نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے اور ہم امید ہے درشکوں کو اس سے کافی لاب ہو رہا ہوگا جو بھی ہمارے جو پورے پروگرام کا ادیشہ ہی ایک ہے کہ درشکوں کو کسی بھی پرکار سے تن منیا دھن سے سمبندیت کشت نہ ہو ان کا وہ سوست رہیں ان کی منشتری ٹھیک رہیں اور دھن کی کمیون کے گھر میں بلکل کبھی نہ آنے پائے چلیے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم رکھ رہے ایک بہت چھوٹے سے ورام کے لیے جلدی حاصل ہو موسیقی